اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹر دستار یہ ویدان ٹی وی پاکستان بھی میرا چینل ہے کائنڈی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں میں اپنے اس چینل پہ لوشو برچ چارٹ کمپلیٹ کورس اپلوٹ کروں گا یہاں پہ آپ لوشو برچ چارٹ اپنی جنم کنڈلی بنانا سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ علم جفر بھی آپ کو اسی چینل پہ سکھایا جائے گا تو فرینڈز آج ہم ایک فیمل پام ریڈ کریں گے تو چلیں اپنی ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں ہاتھ کی شیپ کی بات کروں گا سکوئر اتھیلی ان کی تو سکوئر اتھیلی والے بہت مہنتی ہوتے ہیں اور اپنی مہنت کی وجہ سے ہی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ رسم اور بات کے بھی پابند ہوتے ہیں اور فطرتا تھوڑے سے جلد باز ہوتے ہیں اب اگر ان کی ہم زندگی کی لائن کی بات کریں تو لائف لائن ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر اتنی لمبی زندگی کی لائن ہوئی ہے جتنی میں نے لائن ڈرو کی ہے تو تقریباً اسی سے نوے سال تک ان کی ایج ہو سکتی ہے اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو ہوگی ان کی لائف لائن اور یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے لائف لائن برین لائن ایسے زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہاں سے تھوڑی سی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کی زندگی تھوڑی سی یہ پریشر میں گزاریں گی اپنے گھر والوں کی اثر زندگین کی گزرے کی اور دقریباً پچیس چھبیس سال کے عمر کے بعد یہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا شروع کریں گی اس کا کیا سائن ہوتا ہے یہ میں بات کیسے کہہ رہا ہوں کیونکہ پمشتی میں کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ لوجک اور دلیل کے ساتھ ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک برین لائن اور زندگی کی لائن ملی ہوئی ہے یہاں پہ زندگی کی لائن برین لائن سے الگ ہوتی ہے تو یہ جو ٹائم ہے نا یہ پیریڈ ہے یہ تقریباً بیس سے لے کے تئیس سال یا بیس سے لے کے پچیس سال کی عمر تک کا یہ ٹائم بنتا ہے تقریباً یہاں پہ ان کے تئیس چوبیس سال ہے تو تئیس چوبیس سال کی عمر میں جا کے ان کی زندگی میں چینج بھی آئے گا یہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑی ہوں گی اور یہاں سے ان کا جو ہے وہ کیریئر سٹارڈ لے گا زندگی کی لائن کو دیکھا جائے تو تھوڑی سے اس میں کٹ بھی نظر آتے ہیں تو جب زندگی کی لائن میں شروع میں کٹس ہوتے ہیں اس طریقے سے ایسے ایسے کر کے اور یہ راہو لائنیں بھی ہم ان کو بولتے ہیں تو یہ جو کٹس ہوتے ہیں یہ زندگی میں سٹرگل کو بڑھا دیتے ہیں پرابلوں کو بڑھا دیتے ہیں تو بالکل ان کی زندگی میں سٹرگل رہی ہے پرابلوم ان کی زندگی میں کافی انہوں نے دیکھے ہیں اب یہ ان کی تقریباً ہے فیفٹی کے گریب ان کی ہے جو ہونے والی ہیں فورٹی نائن فیفٹی کے گریب تو کمز کم تیس پینتیس سال کی عمر تاکہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ زنی ٹینشنیں بھی رہی ہیں اور پرابلوم بھی رہی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو زندگی کی لائن پہ جو کٹ ہیں یہ پرابلوم کا بتا رہے ہیں اور اسی طرح جو دماغ کی لکیر پر جو کٹ ہوتے ہیں یا دماغ کی لائن تو اسی مدھم ہوتی ہے ایسے کٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی زنی ٹینشنوں کا بتاتے ہیں اس کے علاوہ زندگی کی لائن اور برین کی لائن اگر ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجے ایسے لوگوں کے دل و تماغ سے نکلتی نہیں زندگی کی لائن کو ہم نے دقریباً ڈسکس کر لی ہے برین لائن بھی ان کی ماشاءاللہ زبردست ہے اگر آپ دیکھیں گے تو برین لائن ان کی بڑی زبردست طریقے سے ایسے چلتی ہے تو اللہ تعالی ان کو زبردست دماغی صلاحیتوں سے اللہ تعالی نے ان کو نواز ہے انٹیلیجنٹ ہے ذہین ہے اور اپنی یہ من اور بڑی دماغ کی لائن جب سیدھی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں اور بلکل یہ پریکٹیکل لائف گزاریں گی محنت کریں گی اور اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کریں گی ہارٹ لائن کو دیکھا جائے تو ہارٹ لائن تھوڑی سی مجھے بھیک لگ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ان کی ہارٹ لائن ہے یہاں پہ کٹ بھی آئے تو جب یہ ہارٹ کی لائن میں کٹ آتے یا تو دوکھا ہوتے کبھی کبھی یہ شادی ٹوٹنے کا بھی سائن ہوتے اگر دل کی لائن میں کٹ آ جائے کوئی دبا آ جائے یا کوئی کٹ آ جائے ایک تو یہ کسی دلی صدمہ کا بتاتا ہے کہ کوئی دلی صدمہ ملے گا اور کبھی کبھی دل کی لائن میں جو کٹ آتے یہ شادی ٹوٹنے کا بھی سائن ہوتے کسی نہ کسی وجہ سے انسان کی شادی بریک ہو جاتی ہے تو یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس طریقے سے لائن کی ڈبلنگ بھی ہوئی ہے اس طریقے سے لائن چلی ہے پھر یہاں پہ لائن کی ڈبلنگ ہوئی ہے اس طریقے سے تو اگر اس طریقے کا لائن ٹوٹے یا لائن میں ڈبلنگ آ جائے آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی باریکی سے یہ چیز سمجھنی پڑتی ہے یہ دیکھیں ایسے تو ایک اور لائن بھی ساتھ نیچے نیچے چال رہی ہے اور پھر یہ اندر سے یہ جیسے ہوتی ہے نا اندر سے کھوکلی لائن ہوتی ہے یہ اس طریقے کی شے بنتی ہے تو یہاں پہ انسان کو کوئی نہ کوئی دلی صدمہ بھی ملتے ہیں اور انسان کی جو زندگی ہے وہ تھوڑا سا مشکلات کا اشکار ہو جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہاں سے ان کی ایج بنتی ہے تقریباً پچیس سال تو یہاں سے لے کے یہاں تک چالیس سال کی ایج تک پچیس سے لے کے چالیس سال کی ایج تک ان کو دل کو دکھ مل سکتے ہیں تقریبیں مل سکتے ہیں اسی پچیس سے چالیس کے درمیان ان کی شادی بھی بریک ہوئی ہے تو اس چیز ان کے اس طریقے سے ہم اس کو پڑ سکتے ہیں برحال ان کی پہلی شادی بریک ہو چکی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور سیکنڈ میری جب بھی تک انہوں نے نہیں کی وہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی سیکنڈ میری کیسی رہے گی اس کے علاوہ اگر آپ ان کی لک لائن دیکھیں تو لک لائن بڑی بہتری انہیں زبردست ہے تو جب لک لائن آپ کی اتنی پاورفل ہوتی ہے نا اتنی زبردست پاورفل لائن آپ کو ملتی ہے اور ساتھ پھر آپ کو لائف لائن بھی زبردست ملے برین لائن بھی بڑی شاندار ملے ہارٹ لائن بھی زبردست ہو اور پھر آپ کے ہاتھ میں خطے بزنس بھی موجود ہو یہ خطے بزنس ہے یہ 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 خطے صحت اب منی ٹرائنگل ایک منی ٹرائنگل یہ بن رہے ایک بڑا منی ٹرائنگل یہ بن رہے اور خطے صحت کے ساتھ مل کے بھی ایک بہت بڑا یہ والا منی ٹرائنگل بن رہے تو جب آپ کے پاس دو تین بڑے منی ٹرائنگل یہ بن جائیں تو زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی زندگی میں آپ بہت روپے پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ زندگی میں بے تہاشا ترقی بھی کرتے ہیں بینک بیلنس بھی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے پنا دولت دیتا ہے اچانک دولت بھی ملتی ہے اور منی ٹرائی اینگل ہونے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس روپے پیسہ آتا ہے آپ اس کو جمع کرتے ہیں آپ اس کو ضائع نہیں کرتے تو بالکل روپے پیسہ یہ کمائیں گے بھی اور روپے پیسہ یہ زائع بھی نہیں کریں گی بینک بیلنس بھی بنائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ بہت غور سے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں قسمت کی ڈبل کی رہے ڈبل کی رہے قسمت کی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جا رہی ہے اور پھر یہی سے ایک لائن شورت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے ایک لائن یہاں سے جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور یہ منی ٹرائنگل کی لائن بن رہی ہے اور یہ قسمت کی ایک ڈبل کی روپے کی طرف جا رہی ہے تو تھرڈی فائیف کے بعد یا فورٹی کے بعد بلکہ یہاں پہ کرام ان کو فورٹی یہ مانے تو فورٹی کے بعد ان کی زندگی میں بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آگے پھر ان کی زاری زندگی بڑی مزے کی گزرے گی یعنی کہ زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی اور یہ چونکہ ان کے ہاتھ میں بزنس کی لائن موجود ہیں یہ فیمیل ہیں لیکن یہ ریال سٹیٹ پراپرٹی کا کام کر رہی ہے تو جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن بھی زبردست ہو اور آپ کے ہاتھ میں منی ٹرائنگل بھی بان رہا ہو تو یہ پاکستان میں بھی رہ کے روپے پیسے اچھا خاصا کمائیں گی اور اگر یہ فورن ٹیول کرتی ہیں باہر کے ملک جاتی ہیں جیسے یو اے ہی چلی جائیں یا یورپ کینڈا امریکہ کی طرف چلی جائیں وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ باہر جا کے کامیابیاں حاصل کریں گی اگر یہ پاکستان میں بھی اپنا کام جاری رکھتی ہیں تو آنے والے وقت میں اللہ تعالی ان کو بہت نیم فیم دے گا یہ بہت رکی کریں گی اور پاکستان میں بھی اپنے بزنس کو بڑے اچھے دیکھے سے لے کے چل سکتی ہیں اب ان کا ایک سوال تھا کہ میری فورن سیٹلمنٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ میری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو بلکل جناب ان کو سفر کی لائن ان کے مون ماؤنٹ پر یہ ہے اس طرح سے چل رہی ہے گیری لائن ہے تو بلکل ان کا جو ہے وہ فورن ٹریولنگ ہو سکتی ہے اگر یہ کسی ملک میں چلی جاتی ہے بزنس کے لیے جوب کے لیے تو اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا اس کے علاوہ جب زندگی کی لائن سے قسمت کی لائن نکلتی ہے ایسے کر کے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ بیرون ملک ضرور جائیں ٹریولنگ ان کی ہو سکتی ہے اور یہ زندگی میں بہت رکی کریں گی بھی اور یہ جو ڈبل قسمت کی لکیر ہے یہ بھی ان کو بیری فٹ دے گی یعنی ان کی فورن سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اور فورن سیٹلمنٹ میں ان کو کامیابیاں ملیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی لک لائن ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے اور یہاں سے پھر ایک لک دل کی لائن سے ایک لائن نیچے کی طرف گرتی ہے پھر یہاں سے دل کی لائن نیچے کی طرف گرتی ہے یاد رکھیں ہارڈ لائن سے جب بھی لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کو دکھ ملتے ہیں انسان کو اپنے رشتوں سے جو تو اقوات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ انسان کو جو دلی صدمے ملنے ہوتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ انسان کسی دکھ میں چلا جاتا ہے کسی تکلیف میں چلا جاتا ہے تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو دو دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا ایک دریبن چالیس سال کی ایج میں اور دوسرا ففٹی سے ففٹی فائف کے درمیان ایک ففٹی کے قریب ان کو کوئی دکھا مل سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ جو انسان کو خرچے کرنے پڑ جاتے ہیں اول ڈیج میں کوئی بڑا خرچہ آ جاتا ہے تو یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان کو جو اپنے رشتوں سے دکھ اور دوکھیں ملتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے شورت کی لائن پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ مجھے ایک کراس بنتا نظر آئے ہے ایک کراس ادھر بھی مجھے بنتا نظر آئے ہے تو کوئی جھوٹا الزام ان پر لگ سکتا ہے کوئی یہ زندگی میں ایسا سٹیپ لے سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ زندگی میں کوئی بھی یہ فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں اور کوئی بھی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ان کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے اور ان کی ریپو خراب ہو باقی شورت کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا لیکن ساتھ بدنامی کا بھی ڈر ہے ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ہوتی ہے آپ کی شورت کیلکیر جہاں پہ جس انگلی میں آپ رنگ ڈالتے ہیں لیکن اگر یہیں پہ ایسے آپ کو کروس ملتے ہیں یا اس جگہ پہ آپ کو کروس ملتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو بدنامی بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بزنس کی لائن ہے وہ مرکری تک پہنچ رہی ہے ایسے تو یہ بہت اچھا جو لوگ اچھے بزنس ہوتے ہیں بزنس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں ان کی لائن مرکری تک ضرور پہنچ تھی ہے تو بلکل یہ بزنس میں کامیابیاں حاصل کریں گی اس کے علاوہ ان کے اندر ہیلنگز پوالٹی بھی ہے دوسروں کے دکھ درد بارنا دوسروں کے کام آنا یہ چیز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور جو بیٹر ماؤنٹن کا بڑا بطرین ہے زبردست ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک روحانی پاور رکھی ہے سچے خوابوں کا آنا بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتا چل جانا یہ اس کی کیسے رنگ بنتا ہے یہ روحانیت اور سپرکویلٹی کا بتاتا ہے یہ ان کا مریخ مصبت ہے یہاں پہ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں برین سے بھی لائن ہلکی سی نیچے کی طرف گرتی ہے تو غصہ کبھی کبھی ان کو بڑا شدید آتا ہے اور غصے میں آکے ہی آپ نے کوئی غلط سین لے سکتی ہیں تو سسٹر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے غصے میں کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ جب بھی آپ غصے میں کوئی کام کریں گی تو تب آپ اپنا نقصان کر سکتی ہیں یہ ان کا انگوٹھا ہے جناب سیدھا انگوٹھا سٹیٹ انگوٹھا ہے مضبوط خوفتے رادی کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگ اصول پرست ہوتے ہیں انگوٹھے کا فسپور تھوڑا سا چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیننگ تو بڑی کرتی ہیں بل پاور کی تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے یعنی کہ جس قدر کوئی بھی یہ منصوبہ تو بناتی ہیں منصوبے بہت بنائیں گی میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں لیکن اس پر عمل کرنے کی ان کے طرح ہمت کی کمی ہوگی کیونکہ یہ آپ کی ہمت کا بتاتا ہے آپ کے مضبوط ارادے کا بتاتا ہے تو ارادہ ان کا مضبوط نہیں ہے لیکن جو سیکنڈ پور ہے وہ ان کا کافی بڑھا ہے تو اس لحاظ سے یہ سوچیں گی زیادہ پلیننگ زیادہ کریں گی لیکن اس پر عمل درامند نہیں کر پائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ ان کی بدھائی دیکھیں تو بدھائی بھی دونوں طرف سے اوپن ہے تو جب بدھائی آپ کی اوپن ہوتی ہے آنکھ آپ کی اس طریقے سے بند ہونی چاہیے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جب آپ کے انگوٹھے پہ اس طریقے سے بند اس طریقے سے خوبصورت آنکھ بند رہی ہو یہ دیتی ہے آپ کو روپیہ پیسہ بھی آپ کی سکس سنس بڑی اچھی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کر باتے ہیں لیکن یہی بدھائی اگر آپ کی اوپن ہو کھلی ہو جیسے ان کے آدمے آپ کو کھلی بدھائی نظر آ رہی ہے تو یہ کیا کرے گی یہ ان کی سٹرگل کو بڑھا دے گی روپیہ پیسے کا یہ نقصان کریں گی غلط لوگوں پر اعتبار کر کے اپنا نقصان کر لے گی تو ان کو آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روپیہ پیسے کا ان کا لاؤس ہو سکتا ہے تو جناب یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہو گیا اب ان کا رائٹ ہینڈ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں رائٹ ہینڈ آپ دیکھیں تو جو بیٹر پہ ماشاءاللہ بہت اچھا سائن نظر آ رہا ہے مجھے یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت فیش سائن ہے یہ اور اسی طرح اگر آپ کو یہاں پہ اس طرح اس طرح سے سکوئر کا سائن بندہ نظر آتے ہیں یا ایسے آپ کو لائنیں چلتی نظر آتی ہیں یا ایسے کھڑی لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ سارے سائن اچھ ہیں یہ فیش یہ سکوئر کا سائن زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی دیتے ہیں روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں دولت بھی دیتے ہیں آپ کو ٹریبلنگ بھی کرواتے ہیں تو جوپیٹر پہ اس کا ہونا جوپیٹر بھی دیکھیں ان کا جوپیٹر موگی اتنا خوبصورت ہے ابرا ہوئے ہیں تو زندگی میں ان کو روپیہ پیسے کی کمی نہیں ہوگی نالج کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اچھا خاصا نالج ہے ان کے پاس اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ان کو ملے گا مریخ مصبت پہ ان لائنوں کا نیچے کی طرف گرنا یہ جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے اندر غصہ زیادہ آ سکتے ہیں غصہ ان کے اندر زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب بچوں کی لائنیں ایک دو زیادہ زیادہ دو سے تین بیبین کی ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو تعداد نظر آ رہی ہے زندگی کی لائن بہت لمبی اللہ تعالیٰ کو لمبی صحت والی زندگی دے گا یہاں پہ ایک ٹھک شروع میں ہمیں یہ اس طرح کیسے ٹرائینگل بنتا نظر آ رہے ہیں دیکھ لیں یہ ٹرائینگل یہ بالکل یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کے ٹو ماؤنٹ پر اگر یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا مجھے فش کا سائن نظر آ رہے ٹھیک ہے تو یہ فش جو ہوتی اگر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہو تو یہ آپ کو فورن ٹریبل کروا دیتی ہے حج جمرہ بھی کریں گی اور یہ روزگار کے سلسلے میں اگر باہر بھی چلی جائیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو وہاں پہ کامیابیاں ملیں گی ان کے فورن کا یہ مجھے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے فورن جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو بالکل جناب یہ فورن جا سکتی ہیں اور وہاں پر بھی اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا اور پاکستان میں بھی ان کو کامیابیاں ملیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر یہ باہر نئی بھی جاتی ہیں تب بھی دیکھیں یہ زندگی کی لائن کی تنی بہترین دماغ کی لکیر یہ ان کی قسمت کی لکیر اور یہیں سے بھی ایک قسمت کی لکیر اوپر کی طرف جاتی ہے اور ایک قسمت کی لکیر یہ جاتی ہے تو دو تین جگہ سے انکم آنے کا چانس ہے دیکھیں آپ غور سے آپ اس چیز کو سمجھ لیں ایک لک لائن یہ گئی چالیس پہ جا کے یہ قسمت کی لکیر ان کی یہ والی روک گئی ٹھیک ہے اب ان کی زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ جو شادی ان کی بریک ہو گئی اس کے بعد بچوں کی زمد آ رہی ہیں ان پر آ گئی یہ ظاہر ہے خود گھر کے سارے خطیے مینج کر رہی ہیں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں تو اس لحاظ سے یہ یہاں پہ ان کی قسمت کا جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے پھر یہ جو زندگی کی لائن سے ایسے لائن نکلتی ہے انہیں یہ بتا دی ہے کہ انسان اپنی مینہ سے اپنی قابلیت سے اپنا کیریئر بناتے ہیں اور یہ جو ان کا پہلے کیریئر تھا یہ ان کا ایک اپنی مینہ اور اپنی قابلیت سے بنایا ہوا کیریئر ہے اور یہ ان کی پھر شورت کی لکیر نیم فیم یہ شورت کی لائن قسمت کی لائن کو بھی سپورٹ کرتی اور یہاں پہ دیکھیں بڑی دبردست قسمت کی لکیر اوپر نکلی ہے اور یہاں سے ہلکہ سا دل کی لکیر نے کٹے تو فورٹی سیمن پہ جا کے تھوڑا سا کوئی دلی صدمہ یا تھوڑی بہت تکریف ان کو ضرور ملے گی لیکن یہ اس سے جلدی نکل گائیں گی باقی جب یہ قسمت کی لکیر ڈبل ہوتی ہے اور قسمت کی لکیر آگے گھر ہی چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ باہر کے ملک جا کے کام کرتی ہیں تب ان کو کامیابیاں ملے گی اور جو ان کی اول ڈیج ہے چالی سے لے کے آگے جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی اللہ تعالی ان کو روپے پیسے کی بلکو کمی نہیں ہونے دے گا اول ڈیج میں ان کو دو یا تین جگہ سے انکم بھی آئے گی روپے پیسہ آئے گا ان کے پاس اب دیکھیں یہ ایسے لائن جا رہی ہے پھر ایسے ایسے لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اول ڈیج میں ان کے پاس روپے پیسہ آئے گا بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا اور یہ جو شورت کی لکیر ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ آتے ہیں تو تھوڑا بہت جو ہے ان کا روپے پیسے کا لاؤس ہو سکتا ہے یا کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب آپ کی شورت کی لائن میں کراس بنے نا تھوڑے سے کراس بھی بنے اور ساتھ ساتھ شورت کی لائن آپ کی ہو بھی تھوڑی گڑی دارک ایسے کر کے پھر ایسے کر کے پھر ایسے کر کے تو کمیابیاں بھی ملیں گی لیکن تھوڑا بہت لاؤس بھی ساتھ ضرور ہوگا چاہے کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے یا ان کی ریپروٹیکشن خراب ہو لیکن اس چیز کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور دیکھیں یہ چالیس کے قریب قریب یہاں سے دل کی لائن نیچے گری اور پھر یہاں پہ اس نے قسمت کی لکیر کو کٹا تو تقریباً چالیس کے قریب قریب کوئی دلی صدمہ کوئی دلی تکلیف ان کو ضرور ملے گی وہ ان کو ملی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے ٹائمیں تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے کہ ان کی پہلی شادی بریک ہو چکی ہے اور اب یہ ظاہر ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بچوں کی زمانداری ہیں ان کے کندوں پر رہے ہیں یہی اپنے گھر کو سارا مینیڈ کر رہے ہیں تو ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کے تھوڑی سی یہ تھوڑی مشکلات نہیں ہوتی کافی زیادہ سٹیکل ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ما شا لائن کی قسمت کی لائن پاور فل ہے اور یہاں پہ یہ ایک سکوئر سائن بھی بن رہے سکوئر سائن تب بنتا ہے آپ کے ہاتھ میں جب قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سکوئر سائن کا کہ مسیبت پرابلم تو آپ ضرور آئے گی لیکن آپ اس پرابلم سے نکل جائیں گے سال دو سال آپ کے لیے مشکل ہوگا تو بلکل چالیس پہ جا کے ان کی زندگی میں مشکلات ضرور آئیں ہیں لیکن فورٹی ٹو فورٹی تھری پہ جا کے یہ اپنے پاؤں پر دبارہ کڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو کامیابیاں دیں ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن سے جو لائن ایسے نکل کے اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ اس طرف ٹرائینگل بنا رہی ہے تو یہ بھی انسان کو روپیہ پیسہ دیتی ہے اس کے علاوہ یہ جو منی ٹرائینگل ہے یہ بھی انسان کو لکھ پتی سے کروڑ پتی بنا دیتا ہے یہ بھی کوئی عام ٹرائینگل نہیں ہے تو ان کے پاس ڈبل ڈبل منی ٹرائینگل ہے اور بزنس کی لائن ان کے ہاتھ میں بہت اچھی ہیں شورت کی لائن بھی اور دماغ کی لائن پر یہ اس طریقے سے ٹرائینگل بن رہی ہے تو اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا اور یہ اپنی زبردست دماغی صلائیتوں کی وجہ سے زندگی میں ترقی کریں گے اللہ تعالی ان کو نیم فیم دے گا اور ان کا آنے والا جو ٹائم ہے وہ بڑا شاندار ہوگا زبردست ہوگا ٹھیک ہے جناب باقی ٹریبلنگ بھی یہ کریں گی فورن ٹریبلنگ یہ کریں گی ہاجمرا بھی کریں گی باقی اگر پاکستان میں کام اپنا کرنا چاہے تو اس میں بھی ان کو کامیابی ہے اور اگر یہ باہر کے ملک جانا چاہے تو وہاں پر بھی ان کو نقامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آنے والا ٹائم ان کا بہت بہترین ہے زبردست ہے اب ان کی میریٹ لائن کو آپ دیکھ لیں تو میریٹ لائن ان کی یہ ہی بتا رہی ہے کہ یہ پہلا ریلیشن بریک ہو گیا اور دوسری جو شادی کی لکیر ہے اس کے ساتھ پھر ایک ہلکی سی لائن اور نظر آ رہی ہے اجھا یہ یاد رکھیں اگر آپ کی شادی کی لائن کے ساتھ ہلکی سی ایک لائن اور مجود ہونا تو یہ اس طرح کا سائن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی کسی میریٹ بندے کے ساتھ ہو جو پہلے ہی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ کی شادی کے یوگ من جائیں چانس بن جائیں اس کو ہم اس طریقے سے لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ مزید ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ شادی کی لائن کا کیا سین ہے یہاں پہ بھی جو بھی ان کی پہلی شادی ہے وہ بریک ہوئی ہے جو بھی ان کا پہلا ریلیشن تھا بریک ہوئے ہے اور سیکنڈ ریلیشن کے اوپر پھرے کل کسی لائن ایسے نظر آئی ہے تو زیادہ مکان یہی ہے کہ آپ اگر یہ شادی کریں گی تو می بھی یہ ان کی شادی کسی شادی شدہ بندے کے ساتھ ان کی شادی ہو اس چیز کا مکان بہت زیادہ ہے بندہ پہلے سے میریٹ ہوگا یا اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہوگا لیکن میریٹ بندے کے ساتھ ان کی شادی ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ پارڈنر یہ ہوتی ہے آپ کی پارڈنر کی لائن شادی کی لائن ہوتی ہے آپ کی پارڈنر کی لائن کہ آپ کسی کے ریلیشن میں جائیں گے اس کے اوپر چھوٹی سی لائن کا موجود ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا پارڈنر کسی اور کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگا اس کا کوئی رشتہ جڑا ہوا ہوگا اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ایک نئی انفارمیشن تھی اس کو بھی آپ اپنی ذہن شین کر لیں یہ جو میرے جو میرے زبردست سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ جو سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے پامیشٹی تو یہ ان کے لئے ایک بڑا ایک نئی چیز ہے آپ اس کو ذہن شین کر لیں بہت اہم پوائنٹ ہے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیو آپ کے لئے میں نیکس بھی اپلوڈ کرتا رہوں تو ان کا روڈیفکیشن ساب سے بہلے آپ کے باس پہنچے گا باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے انہوں نے میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں رائٹ ہینڈ کی پکس میں دیں لیفٹ ہینڈ کی پکس میں دیں اپنا نام اور ڈیٹا اور برد سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ طلاب کا لوش و برد چارڈ بھی بنیں گا اور آپ کے دونوں آتوں کی ریڈنگ بھی فول ڈیٹیل میں کی جائے گی اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ طلاب کو خوش و خورم رکھے اپنی افاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ